بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جنر محمد حسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمارٹ فیزکس آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امورٹن ہے میوچل انڈکشن اور ٹرانس فارمر ملٹیپل قیسٹنز آتے ہیں ان دونوں ٹاپک کے بارڈ کے پیپر میں تو سب سے پہلے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی لیکچرز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی ایشو آئے تو آپ نے کومیٹس میں لکھ دینا ہے مجھے کوئیسن کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو میں آپ کو انشاءالا ہوں ٹاپک ہم آ رہا ہے میوچل انڈکشن ڈیفنیشن پہلے دیکھتے ہیں تو یہ بیسیکلی کیا ہے یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے دو کوئیس ہیں ایک کے ساتھ ہم نے بیٹری لگائی ہوئی ہے اور اس سرکٹ میں کانٹینیوسلی چینجن کرنٹ فلو ہو رہا ہے ایک کوئیل ہے اور اس کے نیبر میں جو ہے وہ ایک گلوائنو میٹر ہے جو میں بتائے گا ای 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 ایم ایف اور کرنٹ ایڈیوز کے بارے میں ساتھ میں بھی ایک کوئیل ہے جب کیا ہوگا کہ کرنٹ فلو ہوتا ہے یہاں پر تو اس کوئل میں کیا ہوگا مگنیٹک فیل پیدا ہو جائے گی دیو تو چینج آف کرنٹ اس مگنیٹک فیل کی جو فیلڈ لائنز ہے اس کے ساتھ انٹر ایکٹ کریں گی ریلیٹ کریں گی جس کی وجہ سے اس کے اندر کرنٹ انڈیوز ہو چاہے گا تب تک کرنٹ انڈیوز نہیں ہوگا جب تک آپ دور فیلڈ لائنز ہوں گی اس کے کوئل کے پاس اگر قریب ہوں گا تو ہمارے پاس میکسیمم جتنی فیلڈ لائنز اس کے اندر سے گزرے گی اتنا تیزی سے کرنٹ انڈیوز ہوگا تو کمپلسری کیا ہے فیلڈ لائنز کا اس کوئل کے ساتھ انٹر ایکٹ کرنا اس کے اندر سے پاسون ہونا جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں الیکٹر مگنیٹک اڈکشن کے ٹاپک میں ٹھیک ہے اب یہ پرنسپل یہ سب سے امپورڈن پرنسپل کہاں یوز ہے اس کے اپلیکشن کہاں پھر ٹرانسپورمر میں اس کے اپلیکشن ہے فوراں سے ہم شروع کرتے ہیں ٹرانسپورمر کو ٹرانسپورمر کیا ہے ٹرانسپ ٹرانس کے مطلب ٹرانسپلیٹ کرنا پاور ٹرانسپلیٹ کرتا ہے ٹرانسپورمر اسکیس میں یہ پاور جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے سٹیپ اپ کرتا ہے سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے کس کو وولٹیج لائنز کو دیکھیں یہاں پہ اپنی مرضی کے مطابق ہم اس کو سٹیپ اپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں سٹیپ ڈاؤن کے لیے یوز کرتے ہیں سٹیپ اپ ٹرانسپورمر بہت سے سٹیونٹس اس کو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پاور ٹرانسپور کرتا ہے پاور کو کم زیادہ کرتا ہے پاور ٹرانسپور کرتا ہے پاور کو سٹیپ اپ یا سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتا وولٹیج کو سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے جنریشن جہاں پہ ہوتی ہے پچھلیگ بیٹھلی کی وہاں پر لیکٹیش جنریٹ ہوتی تو وہاں پہ سٹیپ اپ ٹرانسپورمر لگاتے ہیں اور ڈیسٹریبیشن سبسٹیشن پہ اور کسٹمر اینڈ تک جتنے بھی پروسیسز جاتے ہیں سب پہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپورمر لگاتا ہے تاکہ ہمیں ڈیسٹریبیشن اپنا کسٹمر اینڈ پہ توریوٹی وولٹیج مل سکے ٹھیکہ دو ٹائپ سٹیپ سٹیپ آپ شانسفرمر لیتیز یوش مگلی ڈا وولٹیج لیول لیول سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپورمر تیز یوش ٹرانسپورمر سٹیپ کوئل نمبر آف ٹنز پریمری کوئل وولٹیج ان سکینری وولٹیج ان پریمری ٹرانسفورمر کی جو ڈائیگرام ہے ویسے کے لیے دیکھیں یہاں پر یوں ڈائیگرام اس کی ہوتی ہے آئرن کوور ہوتی ہے یہ اس کی پریمری سائٹ ہوتی ہے اس کی سکینری پرائیمری پہ ہم انپوٹ دیتے ہیں اور یہ کونسی سائٹ ہے آورپٹ جہاں سے لی جاتی ہے ٹھیک ہے تو انپوٹ پریمری سائٹ پہ ہوگی اور آورپٹ سکینری سائٹ پہ ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں پرینسپل کیا ہے یہ ٹوٹل پرینسپل اس کا ہے میوچل انڈیکشن ورکنگ بھی اس میں آ جاتی ہے اور چانسفورمر جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ کیا اس کی پرابٹی ہوتی ہے کہ انپوٹ پاوریز ایکوارٹو پاوری پی آئی پی پاوری کا فورمول آپ نے پڑھا یہاں پڑھا ہے اور牡 rę۔ ایس پی سіч کھپھ پوں انڈکشن یہاں پڑھا ہے یک وہ رک nurses ساتھ لیکن ہوں کم کریں مینcons ایکوٹی کھٹ چاندہ ہیں میوچل انڈکشن II کا ٹوٹل آنگینڈیاکس دوسری کا ہوتی ہے اسجام لوگ کچب بھی ، آئیڈیل، آئیڈ پانچ safeguard method خود اٹھو ٹے پی مر ng cou پہوٹی ہوتی ہیں اپنے فرنڈ کے ساتھ کو شیئے کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تاکہ جن کے پاس کلاسز نہیں ہو رہی ہیں جن کے پرابلم ہیں لاؤڈاون کا کیس ہے ہون انگلاسی لے رہے ہیں ان کو شیئے کرتاکہ ان کو بھی باریفٹ ہو سکے ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے روائز کا لی دیئے گا وہ ویشو دو اسے کمینڈ میں اسے ڈسکس کر دیجئے گا ہو کے تینکیو اللہ حافظ